بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پر کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم سب مل کر اس لائبریری میں جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں بہترین کتابوں سے اور ابھی آج یہ جو ہے پارٹ سیون ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں مل کر اور یہ کتاب کونسی ہے آپ اور میں اچھی تنا جانتے ہیں کیونکہ ہم پچھلے سیون پارٹس میں ساتھ تھے چلیے میں پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ ماں فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ اور یہ پی ڈی ایف ہم تک مدرست القائم کی جانب سے پہنچا تھا اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو کاشانہ بصیرت کی لائبریری کا حصہ بنا دیں کیونکہ یہ ایک خوبصورت توفہ ہے شہادت بی بی فاطمہ تظہرہ سلام علیہ علیہ کے موقع پر تو آئیے ہم نے پیج ون سکسٹی ون مکمل کر لیا تھا پچھلے پارٹ میں اور اب ہم پیج ون سکسٹی ٹو سے آغاز کرتے ہیں لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے فرمایا جو کوئی بھی تین روز تک مجھ پر یعنی مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تم سلام علیہ پر سلام بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے راوی نے دریافت کیا کہ یہ سلام کرنا آپ علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک ہے سوال یا نشان حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہاں اور ہماری وفات کے بعد بھی حوالہ ہے تہذیب الاحکام شیخ توسی اب چلیے اگلے صفحے کی طرف ہم جانے برواں دواں ہیں تیزی سے اور اس پیڈی ایف کے جو کچھ ہم نے اب تک جانا ہے اس کے ہم بالکل آگے آخری مراحل کے طرف جا رہے ہیں پیج 163 امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کوسر کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن حوض کوسر سے سہراب کرے گا اور اس کی طوبہ کے درخت کے نیچے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نشست تو گفتگو ہوگی حوالہ ہے سواب العمال بحار الانبار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 338 سبحان اللہ آئیے آگے لکھا ہے سورہ کوسر کی فضیلت اگلے صفحہ پر لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کوسر کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حوض کوسر اور جنت کی تمام نہروں سے سہراب کرے گا تو یہ حوالہ ہے تفسیر برحان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 398 اور تفسیر صافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 384 آئیے آگے چلتے ہیں آگے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کوسر کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قربانی کے دن قربانی کرنے والے افراد کے دس برابر نیکیاں عطا کرے گا اچھا جی یہ پڑھ لیا اس کے آگے لکھا ہے رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ سو مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کرے گا وہ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا حوالہ ہے تفسیر برحان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 398 سمین ہم کتنا کچھ جان رہے ہیں اور سکون کی اور اتنان کی بات یہ ہے کہ انتہائی مستند حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں اگلا صفحہ ہے ایک صفحہ نمبر 166 جس میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ آداب دسترخان میں بارہ چیزیں لازم ہیں جن کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے ان میں سے چار چیزیں واجب ہیں وہ کیا ہیں پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں جو بارہ چیزیں ہیں اس میں سے ہے کہ چار چیزیں واجب ہیں چار چیزیں مستحب ہیں اور چار چیزیں جو ریایت عدب میں شامل ہیں آئیے پڑھتے ہیں پہلی چار چیزیں لکھی ہیں معرفت خوشنودی شکر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا میں دوبارہ دور آتی ہوں معرفت خوشنودی شکر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا اس کے بعد وہ چار چیزیں جو مستحب ہیں وہ بھی میں پڑھنے لگی ہوں دکھائے کھانے سے پہلے وضو کرنا بائیں جانب بیٹھنا تین انگلیوں سے کھانا اور کھانے کو انگلیوں سے ملانا یہ ہم نے وہ مستحب چیزیں پڑھ لی اب چار چیزیں جو ریایت عدب میں شامل ہیں وہ کیا ہیں وہ ہیں جو بھی سامنے آئے اسے کھانا لقمہ چھوٹا ہونا تیسری ہے چھوپ چبا کر کھانا چوتھی ہے اور لوگوں کے چہرے پر زیادہ نگاہ نہ کرنا سبحان اللہ حوالہ ہے توفت الاخول صفحہ نمبر نائن سکسٹی ٹو چلیے آگے کی طرف ہم روا دوا ہیں اور بہت کو جان رہے ہیں پیج ون سکسٹی سیون پہ آگئے ہیں لکھا ہے بی بی فاطمہ توزہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا بندائے مومن سے خوش اخلاقی سے پیش آنا انسان کو جنت کا حقدار بناتا ہے اور سرکش دشمن سے خوش اخلاقی سے پیش آنا انسان کو آتش جہانم سے بچاتا ہے حوالہ ہے بی حال الانوار جلد سیونٹی ٹو عوالم جلد گیارہ اور مستدرک الوسائل جلد نمبر دو ہے اس کے بعد پھر اگلا صفحہ آ گیا ہے جو کہ تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس پر لکھا ہے کہ شہزادی فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب کچھ جانتے ہوئے قرآنی تعلیمات کی مخالفت کرنا اور اس کے احکامات کو پسے پشت ڈالنا عذاب الہی کا سبب بنتا ہے حوالہ ہے صحیفہ پنجتن آگے چلتے ہیں لکھا ہے شہزادی فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا سے مو مول کر آخرت سے دل لگانا ہماری پہچان ہے حوالہ ہے صحیفہ پنجتن اور یوں ہم اس صفحے کو بھی پڑھتے ہوئے کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے صفات ہیں جو کہ ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اب ہم پیج 170 پر آگئے ہیں شہزادی کونین سیدہ فاطمہ ظہرہ نے فرمایا خدا بند عالم نے نماز میں تمہارے لئے تکبر سے دوری قرار دی ہے حوالہ ہے ایانو شیعہ جل نمبر ایک اور سامنے اس سے پہلے ہم نے کوئی صفحہ چھوڑا نہیں ہے اس میں اب ہم جس جگہ پہ پہنچ گئے وہاں پہ جو 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 کہ شہزادی کے حکامات ہیں یا جو انہوں نے فرمایا ہے وہ ہر ایک پیج پر ایک ہی لکھا ہوا ہے اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 171 پہ لکھا ہے شہزادی فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ایک دوسرے کو خدا کی نافرمانی کی ترقیب دلائیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں حوالہ ہے صحیفہ پنجتن اب ہم آگے ہیں پیج 172 پہ جہاں پہ لکھا ہے کہ امت کے دو باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین کو رازی کر لیجئے یہ ہیڈنگ ہے اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دینی باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ وسلم کو اپنے نسبی باپ کو نراز کر کے بھی رازی کر لو اور خبردار خبردار نسبی والدین کی رضا کے لیے دینی باپ کو نراز نہ کرنا اچھا جی یہ اس میں حوالہ ہے تفسیرِ اسکری صفحہ نمبر 334 بحار جلدیز صحیفت الزہرہ جوادی صفحہ نمبر 268 اور اب ہم جا رہے ہیں پیڈ نمبر 173 پر آگئے ہیں لکھا ہے شہزادی فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردگارِ عالم نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنی نارازگی کے لیے ڈھال بنایا ہے اور حوالہ ہے آیان شیعہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 316 سبحان اللہ اور اب ہم آگئے ہیں پیج 174 پر لکھا ہے تمام بگڑے کاموں کو بنانے کی ایک مجرب دعا یہ دعا فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ ہے اچھا جی اور اب ہم یہ دعا کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے سید ابن تاؤس مہدد دعوات میں فرماتے ہیں کہ اگر اس دعا کو اپنے تمام بگڑے ہوئے کاموں کی اصلاح کی نیت سے پڑھا جائے تو اللہ کی نگاہ لطف و کرم متوجہ ہوتی ہے اور سب امور کی اصلاح ہوتی ہے اچھا اب یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ ہی میں پڑھوں گی کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس میں اگر زیر زبر پیش کی غلطی ہوئی تو پھر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے لیکن کوشش کرتی ہوں شاید دو لائنوں کی ہے یا حیو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیومو بے رحمت کی استغیسو فاغسنی ولا تکلینی ولا تکلینی الان نفسی طرفت طرفتہ اینن وآس لح لی شانی کل لہو کہیں غلطی کر دی ہو تو معذرت خواہوں ترجمہ اے ہمیشہ زندہ و جاوید اور قائم و دائم رہنے والے میں آپ کی رحمت ہی سے مدد طلب کرتا ہوں پس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کیجئے اور میرے تمام حالات کو درست کیجئے حوالہ ہے نسائے و وسایہ آیت نمبر آیت اللہ مرزا حسن علی مروارید صحیح حضرت فاطمہ زارہ جواد آگے لکھا ہے جواد قیومی صفحہ نمبر ون فورٹی آگے آگے ہم پیج نمبر ون سیونٹی فائف پر جہاں لکھا ہے دنیا اور آخرت کے تمام مقاصد سے مطالق حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ کی تعلیم کردہ دعا اب دعا لکھیے خدایہ مجھے جو رسک دے اسی پر قانے بنا دے اور جب تک زندہ رکھنا آفیت کے ساتھ رکھنا اور عیبوں کی پردہ پوشی کرتے رہنا پھر جب مر جاؤں تو مجھ پر رحم کرنا اور میرے گناہوں کو معاف کر دینا خدایہ جو رسک میرے واسطے مقدر نہیں کیا ہے اس کی کوشش میں مبتلانہ ہونے دینا اور جو مقدر کر دیا ہے اسے سہل اور آسان بنا دینا خدایہ میرے مالدین اور جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے سب کو میری طرف سے بہترین بدلہ جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کام میں مشغول نہ ہونے دینا جس کی ذمہ دائی تو نے خد لی ہے جب میں استغفار کر رہا ہوں تو مجھ پر عذاب نہ کرنا اور جب میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں تو مجھے محروم نہ کر دینا خدایہ مجھے خود میرے نزدیک زلیل بنا دینا لیکن اپنی شان کو عظیب بنا دینا مجھے اپنی اطاعت اپنی برزی کے مطابق عمل کرنے اور جس میں تیری ناراضگی ہو اس سے اجتناب کرنے کی توفیق اتا فرما اے بہترین رحم کرنے والے حوالہ ہے صحیفت الزہرہ اللہ مزی شان حیدر جوادی صفحہ نمبر 54 میں معذرت چاہتی ہوں سامین کبھی کبھی کچھ پڑھتے پڑھتے انسان آپ دیدہ ہو جاتا ہے اور دل کی کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ ہماری شہد سن رہا ہے اور یہ وہی وقت ہے آپ بھی سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یہ کتاب مل کر آپ بھی اپنے دل سے یہ تمام باتیں جو بھی دور آئیں ہیں آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے ریکارڈ میں دور آئے لیجئے گا آپ کو بھی بہت اچھا محسوس ہوگا ہم پیج 176 پر آ گئے ہیں قبولیت دعا کا ایک اہم وقت یہ ہیڈنگ ہے لکھا ہے شہزادی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ نے اپنے غلام سے فرمایا چھت پر چلے جاؤ اور دیکھو جب آفتاب ڈوب رہا ہو تو مجھے فورا اطلاع کرنا تاکہ میں اسی وقت دعا کروں اور اس میں حوالہ ہے معانی الاخبار صفہ نمبر 113 وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 صفہ نمبر 29 اور صحیفت الزہرہ جوادی صفہ نمبر 293 آئیے آگے چلتے ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج 177 پہ لکھا ہے انتہائی پریشانی میں حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ سے توصل 530 مرتبہ اب یہ جو توصل کرنا ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے وہ آپ نے 530 مرتبہ پڑھنا ہے اللہمہ صلی اللہ فاطمہ وعبیہ وعبالہ وبنیہ بے عددی ما آہاتا بے ہی علمکہ ترجمہ خدایہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ ان کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شوہر علی علیہ السلام اور ان کے والدے اور ان کی اولاد اتھار پر اپنے وسط علم کے برابر رحمت نازل فرما اور یہ حوالہ ہے صحیفت الزہرہ جوادی صفحہ نمبر 303 اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج جمبر 178 پر جہاں لکھا ہے اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحدت امت اور وحدت امت جی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ملت میں تنظیم قائم ہو اور ہماری امامت اس لیے قائم کی کہ انتشار سے ملت محفوظ رہے اور حوالہ ہے انوار وحی صفحہ نمبر 46 اور حدیث نمبر 27 یہ آگے چلتے ہیں اگلیے صفحہ یعنی پیج 179 پر لکھا ہے نیکی و بھلائی میں کہنا سننا نہ چھوڑیں اور یہاں پر یہ ہیڈنگ ختم ہوگی نیچے لکھا ہے حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا دوسروں پر ظلم و ستم کرنے والوں کا انجام بہت برا ہے ایک دوسرے کو نیک کاموں کی تاقید کرنا حقیقی معنوں میں بھلائی وہ بہتری کا سبب ہے اور ساتھ میں ایک اور لکھا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا خدا کے غضب و ناراضگی کو دور کرتا ہے اور حوالہ نیچے دیا ہے صحیفہ پنجتن اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 180 پر حضرت فاطمہ ظہرہ کا لقب اب جو ہے لقب کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلا لقب لکھا ہے فاطمہ اور اس کا ترجمہ لکھا ہے اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی اور اس طرح سے ہم پیج 180 پہ ہیں جس پہ لکھا ہے حضرت فاطمہ ظہرہ کے القابات آئیے یہ القابات پڑھتے ہیں لکھا ہے کوسر خیر کسیر زاہدہ صاحب زہد معصومہ صاحب اسمت زکیہ پاکیزہ مسلیہ نماز گزار راکیہ رکو کرنے والی شاہدہ شہادت دینے والی صالحہ نیک عمل کرنے والی اور یہ ہم نے پڑھ لیا اس میں کوئی اس طرح حوالہ نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال بس یہ اس پیچ پر موجود تھا اور اس کے بعد پھر آگے بی بی فاطمہ تو زہرہ کے القابات ہی چل رہے ہیں اس میں لکھا ہے مرضیہ یعنی خدا کی طرف سے راضی ہونے والی محرومہ یعنی جس کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا ہو مغصوبہ یعنی جس کے حق کو غصب کر لیا کو چھین لیا گیا ہو مظلومہ یعنی جس پر شدید ظلم و ذاتی کی گئی ہو پھر اس کے بعد اگلا صفہ ونیٹی تری اس میں بھی ہم القابات ہی پڑھ رہے ہیں کہ امی ابیہ اپنے باپ کی ماں محدثہ فرشتوں سے کلام کرنے والی محدثہ فرشتے جس سے پہلے تھی پہلا تھا محدثہ فرشتوں سے کلام کرنے والی اور دوسرا ہے محدثہ یعنی فرشتے جس سے کلام کرتے ہوں اس میں فرق ہے دال کی اوپر پہلے نیچے زیر کی حرکت تھی اور اس کے بعد جب فرشتے کلام کرتے ہوں اس میں دال کے اوپر تجدید کے ساتھ زبر کی حرکت لکھی ہوئی ہے یعنی جو کہ احراب ہوتے ہیں مریم کبرا یعنی خدا کی سب سے بڑی خدمت گزار ابھی ہم القابات پڑھتے ہوئے پیج برنیٹی فور پہ آگئے ہیں زہرہ روشن بطول پاک دامن صدیقہ سچپول نوالی طہرہ پاک عابدہ عبادت گزار تقیہ پرہیزگار مستورہ صاحب پردہ دانیہ فرما بردار اور ہم انہی القابات کو پڑھتے پڑھتے پیج برنیٹی فائف پہ آئے ہیں سیدہ تو نسائل عالمین کی عالمین کی عورتوں کی سردار پھر لکھا ہے قائمہ یعنی حق پر قائم رہنے والی ساجدہ سجدہ کرنے والی وجیہ قریب ترین عزرا ہر نجاست سے پاک سائمہ روزدار اور اس کے بعد پھر ہم اب پیج ون ایٹی سکس پر آگئے ہیں جہاں پہ لکھا ہے شہزادی فاطمہ تزہرہ سوال حضرت فاطمہ کی ولادت کب ہوئی جواب بیس جمادی یا سانس چھوٹے چھوٹے سوال کر کے سمجھائے گئے ہیں جو کہ ہمارے نئی نسل میں چھوٹے بچوں کے لیے بہت کام آئیں گے آئیے ہمارے لئے بھی بہت مستفید ملکے پڑھتے ہیں لکھا ہے سوال حضرت فاطمہ کی ولادت کب ہوئی جواب بیس جمادی سانی سوال جناب فاطمہ کتنے اماموں کی ماں کہلاتی ہیں جواب یارائے ماں کی سوال جناب فاطمہ کی دادی کا کیا نام ہے جواب حضرت آمنہ سوال جناب فاطمہ کی شان میں قرآن کی کونسی صورت تازل ہوئی ہے جواب سورہ کوسر سوال کوسر کی کیا مانے ہیں جواب جنت کی ایک نہر کا نام ہے اور ہم ان سوال جواب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 187 پر آگئے ہیں یہاں پہ سوال جواب کا سلسلہ چل جاری ہے سوال جناب فاطمہ کی وفات کے وقت ان کے گھر میں کون کون لوگ موجود تھے جواب جناب امی سلمہ جناب امی اہمن جناب فضہ جناب زینب اور جناب امی قلسون سوال جناب فاطمہ کی جنازے میں کن کن اصحاب نے شرکت کی تھی جواب حضرت عباس حضرت سلمان فارسی حضرت مقداد حضرت ابو ذرغفاری اور حضرت حزیفہ سوال جناب فاطمہ کی ولادت سے پہلے رسول خدا کی کون کونسی اولادیں ہوئیں جواب تاہر طیب قاسم عبداللہ یہ چار نام ہیں اس کے بعد اگلا سوال رسول خدا کی نسل کس سے چلی جواب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے سوال جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ علیہ رسالت کے کتنے سال بعد پیدا ہوئیں جواب پانچ سال بعد اور ہم اب ان سوال جواب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر ون ایٹی ایٹ پر آگئے ہیں سوال اگلا ہے بتائیے وہ کون سے مشتہت تھے جو یہ کہتے تھے کہ ایام مسائب حضرت زہرہ کو ایام آشورہ کی طرح منانا چاہیے جواب آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سوال بتائیے کہ یہ حدیث حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کن آئیم مانے اشارت فرمائی ہے اور حدیث میں پڑھنے جاری ہوں کہ ہم خدا کی جانب روی ہے اگلا سوال رسول خدا نے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا سوائے علی اور فاطمہ کے گھر کے دروازے کے جب کسی صاحبی نے یہ کہا کہ ہمیں ایک دن ہی کھولنے کی اجازت دے دیں تو رسول خدا نے کیا جواب دیا تھا جواب ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی خدا کی طرف سے سراخ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور حوالہ اس میں جذب القلوب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اگلا سوال باغی فتق کو رسول خدا کی رہلت کے کتنے دن بعد غصب کیا گیا جواب صرف نو دن بعد اور ہم یہ سوال جواب پڑھتے ہوئے پیج نمبر 189 پر آگئے ہیں سوال ہے جناب فاطمہ کی ولادت کی وقت کون کون سی خواتین جناب خدیجہ کی مدد کرنے کے لئے آئیں اب جواب ہے جناب سارا جو کے زوجہ حضرت ابراہیم خلیل تھی اور جناب آسیہ جناب مریم بن عزت موسیٰ کی بہن کلسوم اگلا سوال امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا جناب فاطمہ کے نو نام ہیں نام تحریر کیجئے جواب فاطمہ صدیقہ مبارکہ طاہرہ زکیہ رازیہ مرزیہ محدثہ اور زہرہ اگلا سوال ہے جناب فاطمہ کے وہ کون سے بیٹے تھے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے تھے جواب حضرت محسن علیہ السلام پھر اگلا سوال ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کب ہوئی جواب تین جماعت سوال جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت کن مقامات پر کام آئے گی جواب موت قبر میزان محشر سرات اور حساب و کتاب اور ہم یہ سوال جواب ہم نے مکمل کر لیے اور اب ہم پیج ون نائنٹی پر آگئے ہیں یعنی کہ ہم اس پیڈی ایف کے آخری چار صفات پڑھنے جا رہے ہیں الحمدللہ لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالی انہیں اور ان کے چاہنے والوں کو جہنم سے دور کر دے اور یہ حوالہ ہے اس کے بعد پیج ون نائنٹی ون پر ہم آئے ہیں جس پر لکھا ہے گناہگاروں کی شفاعت مگر کب اب اس میں ہیڈنگ ہے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا لامہ مجلسی نے بہار الانوار میں ذکر کیا ہے کہ شہزادی کونین نے گناہگاروں شیعوں کی نجات کے بارے میں فرمایا یہ لوگ جنت میں جائیں گے لیکن گناہوں سے پاک ہونے کے بعد جو یا تو آزمائشوں اور مسئلتوں کے ذریعے سے یا میدان حشر میں گناہ گو پریشانیوں کا سامنا کر کے یا جہنم کے اوپر والے حصے میں سزا برداشت کر کے یہاں تک کہ ہم اہل بیعت علیہ السلام اپنے شیعوں کو اپنی محبت کی بنا پر عذاب سے چھڑا کر اپنی بارگاہ میں منتقل کر لیں گے حوالہ ہے بہار الانوار جل 65 صفحہ نمبر 155 اور تفسیر برہان جل نمبر 4 صفحہ نمبر 21 اور اب ہم آگئے ہیں پیج 192 پر لکھا ہے علیہ و فاطمہ کی مسکرار سے جنت کا منور ہونا یہ ہیڈنگ ہے نیچے لکھا ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک ایسا جانور دیکھیں گے جس سے پوری جنت منور ہو جائے گی وہ لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اے پر بردگار تُو نے اپنی کتاب جو تُو نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی تھی اس میں یہ فرمایا تھا کہ ترجمہ نافت آپ کی گرمی دیکھیں گے اور نرسردی اور یہاں پہ یہ صورت یہ ہے صورت کا نام مجھے صحیح صاف سمجھ میں نہیں آرہا صورت انسان انسان تو پہر پتہ نہیں آیت نمبر تھرٹین اچھا اور پھر یہ روشنی کیسی ہے سوال اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے جواب آئے گا کہ سنو اے اہل جنت نہ یہ صورت کی روشنی ہے اور نہ چاند کی روشنی بلکہ علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کسی بات پر تاجب ہوا ہے جس پر وہ مسکرائے ہیں علی و فاطمہ کی مسکراہت سے جنت کی ساری فضا منور ہو گئی ہے حوالہ ہے بحار الانوار رضی فاطمہ سمنسوب جل صفحہ نمبر فورٹی فائیو پیج نمبر ون نائنٹی تری پر ہم آگئے ہیں لکھا ہے تیسری جماعت دیو ثانی کے دن ایک قول کی بیدہ پر گیارہ ہجری میں اس دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی لہذا شیعہ مسلمانوں کو ازن بی بی سلام اللہ علیہ کی صفحہ ماتن بچھانا اور آپ سلام اللہ علیہ کی زیارت پڑھنی چاہیے نیز آپ پر ظلم کرنے والوں اور آپ کا حق غصب کرنے والوں پر نفرین کرنی چاہیے سید ابن تاوس نے کتاب اقبال میں آج کے دن ان محرومہ و مغمومہ بی بی سلام اللہ علیہ کی زیارت یوں نقل فرمائی ہے اب آئیے یہ زیارت جو لکھی ہے اس کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ دیتی ہوں لکھا ہے سلام ہو آپ پر اے جہانوں کی عورتوں کی سردار سلام ہو آپ پر اے ان کی والدہ جو لوگوں پر خدا کی حجتیں ہیں سلام ہو آپ پر اے وہ مظلومہ جس کا حق چھین لیا گیا ہے اے معبود رحمت نازل فرما اپنی کنیز اپنے نبی کی دختر اور اپنے نبی کی وسیع علیہ السلام کی شریکت حیات پر ایسی رحمت جو نزدیک کرے اس کو بڑھ کر تیری عزت والے بندوں اس کے بعد لکھا ہے بندوں کی نزبت جو آسمان میں رہنے والے اور زمین میں بسنے والے ہیں اس کے بعد لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ آج جو شیعہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی یہ زیارت پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی کا طالب ہو تو خدا اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا حوالہ ہے مفاتح الجنا اور تو یوں سامین اس کے بعد پھر آگے جو آخری صفحہ ہے جو ون نائنٹی فور ہے اس میں یہ شہادت حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ پر خاندان اہل بیت سے ان کلمات کے ذریعے تازیت پیش کیجئے وہ کچھ کلمات میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کیونکہ کہیں غلطی نہ ہو لیکن بلکل میں سلام علیکی یا ام زینب و ام گلسوم سلام علیکی یا ام محسن الشہید السلام علیکی یا رسول اللہ احسن اللہ لکا ال ازا فی ابنت کے الظہرہ سلام علیکی یا مر المومنین احسن اللہ لکی ال عذا فی زوجت زہرہ امک الزہرہ اور اللہ کے فضل سے سامعین ہم نے مل کر مدست القائم کی طرف سے ہم تک پہنچنے والا یہ پی ڈی ایف اب مکمل کر لیا ہے اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ اگر ہم میں یہ معافی اللہ کی بارگاہ میں چاہتی ہوں کہ میرے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو زیر زبر پیش کی تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے پنجدن پاک مجھے معاف فرمائے بی بی میری اس غلطی کو درگزر فرمائیے اور میرا نام اور سننے والوں کا نام اپنے ناصران میں اپنے محبت کرنے والوں میں لکھ لیجئے اور ہم سب کی اس حاضری کو جو ہم اس فرش پہ بیٹھ کے ہم نے اس کتاب کو مل کے پڑا ہے قبول فرمائیے جزاک اللہ سلامت رہیے خدا حافظ